کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسا گھٹا ہے جس میں پچاس سال سے آگ جل رہی ہے اور وہ کون سی چیل ہے جس کے پانی میں جاتے ہی کوئی بھی زندہ چیز پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک ایسی جگہ جہاں تیمپریچر پینتیس ڈگری سے اوپر ہی رہتا ہے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور ساتھ پنی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک سب سے پہلے اس جگہ کو موت کی وادی بھی کہا جاتا ہے یہ جگہ کیلیفورنیا کے علاقے میں بائی جاتی ہے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ تیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ 134 ڈگری تک اوپر چلا جاتا ہے یہاں آس پاس کے علاقوں میں لوگ گولڈ کی تالاش میں آیا کرتے تھے ان لوگوں کو اس علاقے سے گزر کر آگے جانا پڑتا تھا یہاں بہت زیادہ گرمی اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس جگہ کا نام ٹیتھ ویلی پڑ گیا کیا آپ یہاں پہ جانا پسند کریں گے ہمیں کومٹ کر کے بتائیے گا ضرور نمبر سیکس لیک نیٹرون تینزینیا یہ جیل تینزینیا کے نورڈن علاقے میں پائی جاتی ہے اس جیل کا پانی دیکھنے میں لال دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے پر آپ کو بتا دیں کہ اس جیل کا پانی بہت ہی خطرناک مانا جاتا ہے جب کوئی بھی زندہ چیز اس جیل کے پانی میں جاتی ہے تو وہ پتھر کی بن جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس جیل میں الکلائن کی مقدار پی ایچ نائن سے لے کر پی ایچ ٹین تک ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو جمانے کیلئے کافی ہے مشہور فوٹوگراف نیک براد نے اپنی کتاب ایکورس دیریک لینڈ میں لکھا تھا کہ جب میں یہاں پر گیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا اس جیل کے آس پاس جانوروں کی اس طرح سے سٹیچو بنے ہوئے تھے اور وہ بلکل صحیح سلامت تھے مانو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پوز کر دیا ہو پھر یہ سب کے سب جانور اصلی تھے جو کہ اس پانی میں جانے کی وجہ سے پتھر میں تبدیل ہو گئے اسی لیے اس جیل کو خطرناک جیلوں میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے سمندر کا یہ سب سے خطرناک آئیلینڈ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے پر آپ کو بتا دیں کہ یہاں ہر ایک میٹر پر پانچ سامپ آپ کو دکھائی دیں گے جو کہ کافی خطرناک ہے یہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک سامپ دی گولڈن لینچٹ اسی آئیلینڈ پر ہی پایا جاتا ہے یہاں پر رہنے والے آخری انسان انیس سو سے لے کر انیس سو بیس تک رہے یہ لوگ ایک لائٹ ہاؤس کی پر تھے یہ آنے جانے والی شپ کو گائٹ کرتا تھا ایک دن اچانک اس کی فیملی پر سامپوں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تب سے یہاں پر کوئی نہیں آتا جاتا اس آئیلینڈ کو خطرناک قرار دے دیا گیا ہے یہاں پر آنے والا کوئی بھی انسان زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں اس آئیلینڈ پر چار ہزار سے زیادہ سامپ پائے جاتے ہیں جو کہ ہر ایک فٹ کے فاصلے پر پانچ آپ کو دکھائی دیں گے نمبر فور یہ جگہ ایتھوپیا میں پائی جاتی ہے یہاں کا ٹمپریچر سال بر میں 35 ڈگری سے اوپر ہی رہتا ہے اور یہاں پر بارش بھی نا کے برابر ہی ہوتی ہے یہاں پر بارش سال بر میں 200 سے 300 میلی میٹر تک ہوتی ہے یہاں پر اتنی گرمی ہونے کی وجہ یہ ہے یہاں آس پاس کے علاقے میں کافی ایکٹیو والکینوں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اتنی گرمی پڑتی ہے اور یہاں پر تین ٹیکٹونک پلیٹ بھی آ کر ملتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر لاوہ بھی نگلتا رہتا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ سالوں بعد ایک بہت گیرا سا گڑھا بن جائے گا پھر بھی یہاں پر لوگ رہتے ہیں جو کہ نمک کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ اسی چگہ کو ہی اپنا گھر مانتے ہیں یہاں کی بے حد گرمی انہیں بلکل بھی محسوس نہیں ہوتی یہ لوگ نمک کا کاروبار کرتے ہیں اور اپنا خوشی سے یہاں جیون بیتا رہے ہیں اور انہیں یہاں کے موسموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جگہ یونائٹس سٹیٹ میں موجود ہے کہا جاتا ہے یہ جگہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی پر انیس سو چھتالیس میں کیے جانے والے نیوکلیر ٹیسٹ کی وجہ سے اب یہ جگہ ایک بنجر زمین بن چکی ہے یہاں پر ٹوٹل تیس الگ الگ قسم کے نیوکلیر ٹیسٹ کیے جا چکی ہیں جن میں سے کچھ انڈر وارٹر اور کچھ ستے پر کیے گئے ریڈیشن پھیلنے کی وجہ سے یہاں آس پاس کے لوگوں کو یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑا کیونکہ یہاں پیدا ہونے والے بچے اپاہج پیدا ہوتے تھے اس لیے اس جگہ کو دینجرس قرار دے دیا گیا ہے اور یہاں پر کوئی آنا جانا نہیں جاتا نمبر ٹو میٹی بولیویا یہ جگہ دیکھنے میں نورمل دکھائی دیتی ہے پر آپ کو بتا دیں کہ یہ جگہ بہت زیادہ زہریلے اور خطرناک جانوروں کا گھر ہے یہاں پر کئی ایسے پیٹ پودے ہیں جنہیں چھونے پر آپ کو کئی جلد کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو آپ کو کئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس جگہ کو دینجرس ٹورس دسٹینیشن میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے نمبر وان دور ٹو ہل یہ جگہ ترکمانستان میں موجود ہے ریشن انجینیس کو پتا چلا کہ اس جگہ میں تیل موجود ہے اور انہوں نے اس جگہ پر ڈریلنگ کرنا شروع کر دی تھوڑی گہرائی میں جانے کے پاتھ پتا چلا کہ اس جگہ میں تیل نہیں گیس موجود ہے یہ دیکھ کر انہوں نے ڈریلنگ کا کام بند کروا دیا اور ایک دن اچانک یہ ڈریلنگ والی جگہ پر ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا اس حادثے سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا پر جو گیس زمین کے نیچے تھی اب وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی اسی لیے انہوں نے آس پاس کے علاقے کو نقصان نہ ہو یہ سوچ کر انہوں نے بینہ تحقیقات کیے اس گھٹے میں آگ لگا دی اور انیس سو اکتر کے بعد یہ آگ آج تک جل رہی ہے اور یہ ایک فیمس ٹورس دسٹینیشن بن چکا ہے یہ گھٹا ایک سو چھپیس میٹر چوڑا اپنا پہ فی گہرہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور لائک کیجئے ویڈیو کو اور کمیٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ میری پہلی ویڈیو تھی تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے واقعا ہے بہت کانیAM موسیقا ہے لوким موسیقی